تمام ناظرین کو محب دو بھرا سلام پاکستان کی کہانی چودہ اگست انیس سو سنتالیس جب تاریخ نے تاریخ رکم کی برسیر پاکوہن کی ازادی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو مقرر کی گئی تھی لیکن حقیقت میں پاکستان کو ازادی ایک روز کب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مل گئی کیونکہ باعث رائے ہند لارڈ مونڈ بیٹن کو تہلی میں آدھی رات کو انڈیا کی رسومات میں شریف ہونا تھا اقتدار کی منتقلی کا اچھی کی ایک تقریب میں چودہ اگست کو ہو گئی تھی لیکن پاکستان کے ریڈیو سٹیشن رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آر انڈیا ریڈیو لاہور ہے جبکہ پوری قام بے چینی سے خصوصی ٹرانسپیشن کا انتظار کر رہی تھی اس وقت پاک اور ہند کی گیلی محلوں میں آکے شولے پلند ہو رہے تھے پیرنگ ہو رہی تھی خنجر زنی جاری تھی اور ٹیزار کی بوتلیں ایک دوسرے پر ٹینکی جاری تھی پاکستان پیدل آنے والے کافنوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک کر گروہ تر گروہ قتل کیا جا رہا تھا مسلمان اپنی پاک سر زمین کی جانب حجرت کے لیے کوشان تھے لاکھ و قربانیوں کا مظہر پاکستان جس کی جانب لوگ اپنے اہل و اعیال اور معمولی ساز و سمان دیئے روان دوان تھے لیکن یہ صفر حجرت لاکھوں صدقیں دے گیا ہر قدم کے قتل عام کا ڈر بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے بوڑے ماں باپ کو خو دیا اور کتنے ہی ماں باپ کلخت جگر ان کے سامنے بیچھے گئے اور کتنی ہی بہینوں کو اسمت زنی کا نشانہ بنایا گیا آج بھی داستان زندہ ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے کافلوں میں لا وارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پررش کی کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی بس فکر تھی تو خل کو ہندو سے بچانے کی اپنے بطن کی مٹی پر جلد جلد قدم رکھنے کی ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا بقیدہ اعلان کیا جا سکے اس وقت پاکستان میں صرف تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور، کراچی اور پشاور چودہ اگست کی رات تھی گیارہ بجے لاہور ریڈیو سٹیشن نے تاریخ میں آخر مرضوہ اپنے ٹرانسویشن میں اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے بارہ بجے کر پچاس منت پر پاکستان کی اپنی عبوری دن ہوا میں لہرانے لگی یہ دن عظیم نگبہ نگار اور شید انور نے بنائی جب بارہ بجنے میں صرف ایک مڈبا کی تھا تو یہ دن اہستہ اہستہ غیب ہو گئی اور آواز آئی کہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مفتار مملکت وجود میں آنے والی ہے اور پھر اعلان کیا گیا یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے یہ علمہ تھا جس کا ہر کسی کو بے سبر سے انتظار تھا یہ وہ وقت تھا جس میں لوگوں نے پہلے دفعہ پاکستان کی آزاد ہونے کا اعلان سونا تھا اس طرح بہت لا زوال قربانیاں دینے کے بعد پاکستان وجود میں آیا محترم ناظرین ہم ہر وقت گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان نے ہمیں آزاد بھی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا پیارے دوستو اس حتن کی قدر کریں محترم ناظرین امید ہے آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکستان